ایران نے جب ایک اپٹوبر کی رات اسرائیل پر دو سو مسائلوں سے حملہ کیا اس کے بعد اسرائیلی پی ایم بنجامی نتنیہو نے جوابی ارچاک کی تیاری کر لی ہے اس کا پورا پلان بھی اسرائیلی سینہ نے تیار کر لیا ہے ریپورٹس پہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کبھی بھی ایران پر حملہ کر سکتا ہے میڈیا ریپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی اور سے ایران پر ٹارگیٹ اٹیک کیے جا سکتے ہیں اس کے تحت اس کے پاور سٹیشنوں پر اٹیک ہو سکتا ہے یدی جرائیل ایران پر پاور اٹیک کرتا ہے تو اسے ایران کے بڑے علاقے میں اندھیر اچھا سکتا ہے وہیں کہا یہاں بھی جا رہا ہے کہ جرائیل ایران کے تیل اتپادن والے ٹھیکانوں پر بھی اٹیک کر سکتا ہے یدی جرائیل ایران کے پاور سٹیشنوں اور تیل سہیتروں پر اٹیک کرتا ہے تو ایران کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی اور وہاں حالات بگڑ سکتے ہیں ایک انتراشتری ریپورٹ کے مطابق پورو اجرائیلی پردھان منتری اےہود براک نے داوا کیا ہے کہ تہران کے بیلسٹک مسائل حملے کے پرتکاتمک پرتشوت کے روپ میں اجرائیل ایران کے تیل ادیوپ پر حملہ کر سکتا ہے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اجرائیل کا پرتکریہ دین آنیباری بھی ہے اور ضروری بھی انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پرتشوی پر کوئی بھی سمپربو راشتر پرتکریہ دینے میں فیل نہیں ہو سکتا اس لئے ہو سکتا ہے کہ اجرائیل ایران کے تیل ادیوپ پر حملہ ضرور کریں اس بیچ امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ وہ ایرانی تیل فیسلیٹی پر سمبھاویت اسرائیلی حملوں کو لے کر چرچہ کر رہے ہیں جب ایک ریپورٹر نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ایرانی تیل فیسلیٹی پر اسرائیل کے حملے کا سمردھن کرتے ہیں تو بائیڈن نے کہا کہ ہم اس پر چرچہ کر رہے ہیں بائیڈن کے اس بیان کے بعد ہی میڈریلسٹ میں چنتائیں بڑھ گئی ہیں یہی کارن ہے کہ تیل کی قیمتوں میں بھی پانچ فیسلی کی پرہتری ہو گئی ہے تین اکٹوبر کو ان کے اس بیان کے بعد تیل کی قیمتوں میں اچھال دیکھا گیا ہے اس سے پہلے امریکی راشتہ پتی جو بائیڈن نے اسرائیل کو چیتاتے ہوئے ایران کے پرمانوں ٹھیکانوں پر حملہ نہیں کرنے کی نصیحت دی تھی دوسری طرف اسرائیل کسی پلاننگ کو دیکھتے ہوئے ایران ہائی الٹ پر ہے ایران جانتا ہے کہ اسرائیل اس پر حملہ ضرور کرے گا اس لیے اب وہاں تھوڑا ڈرہ ہوا بھی ہے لیپورٹس کے مطابق اسرائیل کے حملے کے خوف میں ایران نے پششم میں موضوع تیل اور گیس کے بارہ پاور پلانٹ کو بند کر دیا ہے آمس ڈیپو، ائرپورٹ اور بندرگاہوں پر بھی اترکت سرکشہ پڑھائی گئی ہے حالانکہ ایران کے سپریم نیتہ آیات اللہ علی خامنہی نے ایک بار پھر سے اسرائیل کو دھمکایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کو جواب دیا ہے اور آگے بھی جواب دیا جائے گا ایک اکٹوبر کو اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد گپت اور سرکشت ٹھکانے پر چھپے ایران کے سپریم نیتہ خامنہی شکربار کو سائفنک طور پر دکھائی دیئے پہ تہران کی گرانڈ مسجد پہنچے وہاں انہوں نے حزباللہ چیف نصراللہ کے یاد میں نماز ادا کی اس کے بعد انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں مسجد میں موضوع لوگوں کے سامنے بھاشن دے دیا ایران کے سپریم نیڈر آیات اللہ علی خامنہی نے ہر دیش کے پاس اپنی آدم رکشہ کا عدکار ہے فلسطینی لوگوں کے پاس پورا عدکار ہے کہ وہ ان طاقتوں کے خلاب کھڑا ہو جائے جو ان پر قبضہ کرنا چاہتی ہے پچھلے سال 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس نے جو حملہ کیا تھا وہ بلکل صحیح تھا حجباللہ اور لبنان کے لوگ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اسرائیل کو لبنان سے مار بھگایا گیا تھا لبنان کے مسلمانوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی اور اسرائیل کے خلاف لڑے فلسطین پر دشمنوں کا قبضہ ہے فلسطین کو زمین واپس لینے کا حق ہے حماس وی فلسطینی مسلموں کے حق کے لیے اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے ہم کسی بھی قیمت پر اسرائیل کا خاتمہ کر کے رہیں گے ایران نے اسرائیل کو مثائل سے جواب دیا ہے اگر ضرورت پڑی تو ہم اسرائیل پر دوبارہ حملہ کریں گے حجب اللہ چیف حسن نصر اللہ اور رخصتی ہمارے لیے اپورنی شتی ہیں یہ اسرائیل تمام مسلمانوں کے دشمن ہیں مسلمانوں پر ستم ڈھاہیا جا رہا ہے یہ صرف ہمارے نہیں بلکہ فلسطین اور یمن کے بھی دشمن ہیں ہم دشمنوں کے منصوبے کامیاب نہیں ہونے دیں گے وہ مسلمانوں سے دشمنی بڑھانا چاہتے ہیں دشمن اپنی شیطانی سیاست بڑھانا چاہتے ہیں میں عرب کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ساتھ دو لبنان کے لیے ہم سب کچھ کریں گے آپ لوگ اللہ کے بتائے راستے سے نہیں ہٹے دیکھیں ایک کافی بڑا اسکلیشن ہے یہ ریجن میں جنگ تو کافی ٹائم سے چل ہی رہی ہے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ہزباللہ کے چیف کو الیمنیٹ کیا اور حماس کی چیف کو بھی تہران کے اندر کہتے ہیں اسرائیل نے ہی الیمنیٹ کیا تو اس لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو ایران کا رسپونس آنا ایکسپیکٹڈ تھا کافی لائنز پہ لیکن جو یہ اٹیک ہوا ہے بلیسٹک مسائلز کو لے کے یہ بھی ایک میجر اسکلیشن ہے کیونکہ پچھلی بار جب یہ ہوا تھا اپریل میں تو اتنی بلیسٹک مسائلز یوز نہیں ہوئی تھی اور اس بار کئی بلیسٹک مسائلز اسریلی ٹیریٹری میں بھی گری ہیں تو میرے خیال سے اسریل کا ایک کوئی نہ کوئی رسپونس آنا جائز بھی ہے اور تیہ بھی ہوگا لیکن وہ کس لیول پہ رسپونس ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا جس پہ IDF کے پرمی نیستر کا بڑیا ہے انہوں نے کہا کہ ایران نے ایک بڑی گل سکی ہے اور اس کا خامیادہ اسے ہوگا بڑے گا جس پہ ایک اسکلیشن لیڈر پہ ابھی دونوں کنٹریز ہیں مطلب ایک اٹیک کر رہے دوسرے کو دوسرا رسپونڈ کر رہے ہیں اور یہ اٹیک رسپونڈ کا ایک تو تو میں میں کا سلسلا چاہی ہے تو ایک ایسا پوائنٹ آنا پڑے گا جس میں دونوں دیش کہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ہم آدھا سٹیپ پیچھے لیں گے ہم ابھی تھوڑا جو کانیٹک اٹیکس ہیں ان کو پرسیو نہیں کریں گے لیکن جس طرح سے اسکیلیشن ہوا ہے اور جس طرح سے انٹرناشنل ڈپلومسی فیل ہوئی ہے اس کانفیٹ کے آراؤن میرے کو ابھی لگتا نہیں اگلے کئی دو تین ہفتوں میں کوئی ایسا ریپریو ملے گا کہ دونوں دیش ایک دوسرے کے اگینس نہ ہو دیکھیں ملٹری سپورٹ یو ایس کا ازریل کے لئے قائم رہے گا یو ایس اور ازریل کے جو ریلیشنشپ ہے وہ کافی سٹرونگ ہیں اور ازریل ریلائی کرتا ہے امریکن سپورٹ پہ امریکن ملٹری سپورٹ پہ اور ازریل سب سے بڑا ایلائی ہے امریکہ کا ریجن میں تو ابھی امریکہ ایسا نہیں دکھا سکتا کہ اگر وہ چاہے ازریل سے خوش بھی نہ ہو کہ جس طرح سے اساسینیشنز ہوئے ہیں اور اساسینیشنز کی وجہ سے ایران نے رسپونڈ کیا ہے اب ہو سکتا ہے ازریل ایران کو رسپونڈ کرے تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا پتا نہیں لیکن امریکن سپورٹ ابھی ازریل کے لئے قائم اس لئے بھی رہے گا کیونکہ امریکہ یہ نہیں دکھانا چاہے گا کہ ایسے ایسے موقعے پہ وہ اپنے کرٹیکل ایلائی کو پیچھے چھوٹ رہا ہے اور اس کو سپورٹ نہیں دے رہا ہے دیکھئے جو ایران نے ابھی ایک سو آر اسی کے قریب بیلیسٹک مسائلز اسرائیل پہ ماری ہیں وہ بہت بڑی گلتی کی ہے اور وہ گلتی اس لئے ہے کیونکہ ابھی تک اسرائیل نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ پہلا وار نہیں کرے گا ایران کے اوپر اب ایران نے یہ جو مسائلز فائر کر کے اسرائیل کو اب کھلی چھٹی دے دی ہے اس کے بھائی وہ جہاں پہ مرضی جب مرضی اور جس ٹائم پہ اس کی اس کی مرضی ہے وہ وہاں ایران کو اٹیک کر سکے ایران بہت ہی ورنریبل ہے اس کے پورٹس ہیں اس کی نیکلر فیسلٹیز ہیں اس کا انڈسٹرل کمپلیکس ہے اس سارا کا سارا جو ہے اب وہ اسرائیل کے ٹارگٹ میں ہیں اسرائیل کی سائٹس میں ہیں اور اس کا جو اٹیک ہوگا اسرائیل کا جیسے ہم نے دیکھا لبنان کے اندر اسے کس طریقے سے حزباللہ کا سارا کا سارا جو کارڈر ہے ساتھ میں اس کے جو لیڈرز ہیں ان سب کو مار گرایا ہے کس طریقے سے اور اسی طریقے سے اب ایران کے اوپر بھی وہ وار کرے گا اور ایران کو اسرائیل کے اس وار سے بچنا بہت مشکل ہے اور یہ اب جو لگتا ہے کہ جس حساب سے یہ ان کا جو اب لڑائی یہ ایران نے دوبارہ شروع کر دی ہے اسرائیل کے ساتھ میں ڈائریکٹ کنفرنٹریشن جو لی ہے یہ لگتا ہے کہ اب جو ہماری پوری کے پوری میڈلیسٹ کے اندر لڑائی جو ہے وہ اور بڑھتی جائے گی دیکھئے اسرائیل کا جو سب سے پریئے اور سب سے بڑا مطر ہے وہ ہے امریکہ اور آپ کو پتا ہے امریکہ نے اس کو فنانشلی بھی ملٹری بھی اس کو باقی طریقے سے بھی ایون یہاں پہ کی میں کہوں گا ٹیکنالوجی کے طریقے سے بھی سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو اور اسرائیل کے ساتھ وہ ہمیشہ کھڑا رہا ہے جب یہ جب بھی یہ میڈلیسٹ میں کبھی بھی کوئی جنگ یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوکے اسرائیل کو پوری مدد کرتا رہا ہے وہ چاہے ملٹری مدد ہے چاہے وہ مسائلز ہیں چاہے وہ اس کے ڈرونز ہیں چاہے اس کا جو یہ شیلڈ ہے جو اس نے بنایا ہے آئرن ڈوم جس کو کہتے ہیں وہ اس کو مسائل سے بچنے کے لیے وہ بھی امریکہ کے جو سیوگ کے ساتھ ہی ہے تو امریکہ نے جو جو بائیڈن ان کے پریزیڈن نے جو کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے اب امریکہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ ایران جو ہے امریکہ کا دشمن ہے اور ایران کے آگے اوپر سینکشنز لگائے ہیں امریکہ نے اور امریکہ اب کیونکہ ایران نے اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کی ہے اب جو بھی مدد چاہیے ہوگی اسرائیل کو اس کے یو ایس سے وہ ملے گی اس کو اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی اور اب لگتا یہ ہے کہ اب جیسے کی ہم نے سوچا تھا کہ اگر یہاں پہ یہ کنفرنٹریشن ڈائریکٹ ہو جائے گی ایران اور اسرائیل کی تو تھرڈ ورڈ وارڈ ہونے کا بھی چانسز ہے کیونکہ پیچھے ہم نے دیکھا رشن پریزیڈنٹ پوتن نے پہلے اسرائیل کو وارن کیا کہ جو گراؤنڈ اٹیک انہوں نے کیا لیبنان کے اوپر وہاں سے فورچز ہٹا لیں تو وہاں نتیجہ خراب ہوگا تو لگتا ہے کہ اگر یہ باتیں اور بڑھ گئی کیونکہ ایکسس جو بنا ہے وہ ہے ایران رشیہ اور چین کا اور اس کے اندر اگر یہ جو ہے خطرہ ایران کے اوپر زیادہ مندر آیا تو میرے کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہ رشیہ اور چین بھی اس کے بیٹ میں کود جائیں اور دنیا کے اندر تھرڈ ورڈ وار شروع ہو جائے بششک کے مانتے ہیں کہ ایران پر اسرائیل کی پرتکریہ سو بھابک ہے اور اسرائیل کے جوابی حملہ ہی بتا سکتے ہیں کہ مدیپورگ میں ابھی سنگھرش کتنا بڑھنے والا ہے بیٹے ایک سال سے حماس ہزبولہ کے ساتھ جاری اسرائیل کے یدھ نے اسی سبتہ کو نیا مور تب لے لیا جب ایران نے اسرائیل پر دو سو مسائلوں سے حملہ کر دیا پہلی بار ایران جیسے بڑے دیش اسرائیل پر سیتھا حملہ بولا اس حملے میں اسرائیل کے بڑے علاقے کو ٹارگٹ کیا گیا حالانکہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے ان مسائلوں کو آسمان میں ہی روب دیا اسرائیل کا دعوی ہے کہ ایران کے حملے میں اسے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے حالانکہ ایران کے اسی حملے کا جواب دینے اسرائیل اب بڑی زبردست پلانن کر رہا ہے